اسلام علیکم ناظرین گردو پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے ایمکی ایم کے یوم تاسیس کے بعد کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آئیں جن میں الطاف حسین صاحب کو دکھایا گیا کہ وہ پاکستان مرتباد کہنے پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت معافی مانگی لیکن مجھے معافی نہیں دی جا رہی میں معافیاں مانگ رہا ہوں میں نے کہا میں تحریری معافی داما دینے کو بھی تیار ہوں لیکن اس کے باوجود جو رابطہ کار تھا اس نے بعد میں مجھے کہا کہ یہ معاملہ بھی نہیں ہو رہا اور اس کے بعد طلاف حسین صاحب نے جو اپنی ویڈیو ہے اس میں پھر مسلح واج کے خلاف اور اہم شخصیات کے خلاف وہی زبان استعمال کی جو وہ اس سے پہلے کرتے آ رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ الطاف حسین اگر معافی مانگنا چاہ رہے تھے اور اگر وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی ماضی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو آخر وہ کیا وجہ تھی کہ وہ معافی مانگنا چاہ رہے تھے اور انہیں معافی کیوں نہیں ملی اور کیا وہ اب بھی معافی کے لیے کوشہ ہیں اس بارے میں بعض مباسرین کا یہ خیال ہے کہ ایم ایم کی ایم کو کراچی میں جو عوام کی حمایت حاصل ہے اور ایم کی ایم جس طرح کراچی میں اب بھی نائن زیرو میں متحرک دکھائی دے رہی ہے اور وہاں اب بھی بہت سے ایم کی ایم کے گروپوں اور پاک سرزمین پارٹی اور اس قسم کی جماعتوں کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں کہ ووٹ بینک جو ہے وہ اس میں الطاف حسین کی کمانڈ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں موجود ہے تو کیا الطاف حسین اپنی اس کمانڈ کو واپس لینا چاہتے ہیں کیا انہیں وہ کمانڈ دوبارہ واپس مل سکے گی اور کیا انہوں نے اگر معافی نامے کی بات کی ہے تو وہ دل سے واقعی معافی مانگ رہے ہیں یا یہ بھی ایک پینترہ ہے یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل زیر بحث ہیں اور ان کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا